بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے وجود کا منکر مگر اپنے ہونے کے قرار پر بزد تھا جنگ جاری ہو چکی تھی مگر جیتے کا کون تمہاری آنکھیں ذرا بھی خوبصورت نہیں کیا آنکھوں کی خوبصورتی زیادہ اہم ہے یا بینائی میں نے اس کے وار کا جواب دیا اور غیر ارادی تو پہ جب میں میں نے اپنے اندر جھانکا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں اپنے ہی آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہا تھا میں نے اپنے اندر جھانکا چاروں اور سیاہی ہی سیاہی تھی گہری تاریک گہری تاریکی دیکھ کر ایک انجانے سے خوف سے میرا وجود تھرا اٹھا اتنا گہرا اندیرہ کیوں ہے میں سوچنے لگا اندیرہ اس قدر بھی ہو سکتا ہے میں نے خود سے سوال کیا مگر میں اس وقت کہاں ہوں سفر میں ہوں یا حضر میں کیا مجھے کسی منزل کی تلاش ہے کونسی منزل کہاں کی منزل کہاں ہے منزل منزل کا سوال ذہن میں آتے ہی مجھے اپنی سمت کے تعیون کا خیال آیا کہ ہی میں بے سمت کا مسافر تو نہیں بے سمت کا مسافر اس سوچ کے ساتھ مجھے حد درجہ تھکاورت کا احساس ہوا گٹا ٹوپ گہری تاریکی بے منزل اور بے سمت سفر جب خوف اور بے یقینی کے سائے گہرے ہونے لگے تو میرا جسم بے حص اور ٹانگیں ووجر ہونے لگیں میں نے اپنے بدن کچھ ہوا وہ سلامت تھا منزل کس طرف ہوگی میں سوچنے لگا مجھے سجائی نہ دیا میں نے آئینے میں دیکھا تو وہاں میرا عکس موجود تھا اسے دیکھ کر مجھے کچھ ہتمینان سا ہوا میں آئینے سے باہر نکل آیا اور دوبارہ سفر شروع کیا میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر میری آنکھوں کی بسارت زائل ہو چکی تھی یا پھر گہری تاریکی میں میرا عکس کہیں کھو چکا تھا میں نے گبرہات کے عالم میں دونوں ہاتھوں سے اپنے چیرے کو چھوا تو میری سٹھی گم ہو گئی میری آنکھوں کی جگہ ماز دو گڑے تھے دو تاریک غار میں خوف کے مارے چلا اٹھا میری آنکھیں کہاں گئیں میرا پورا بدن تھر تھر کام پر رہا تھا میں نے آئینے میں جان کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی وہاں عکس میں میری دونوں آنکھیں موجود تھیں آئینے میرے ہونے کی گوائی دے رہا تھا آئینے میں میرا وجود مضبوط اور چیرہ شاداب تھا میں ہوں یہ ہوں میں نے اپنے آپ کو یقین دلایا میرے دونوں آنکھیں سلامت ہیں میں دیکھ سکتا ہوں مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ احساس میرے اندر ایک قسم کی تمانیت کا سبب بنا اور آئینے سے باہر مجھے آئینے سے باہر کی خبر نہیں لینی چاہیے میں نے خود کو سمجھایا میں ایک مدت سے مہوے سفر ہوں میرا حدف منظر کی تلاش ہے میرے لئے یہی کافی ہے ورنہ یہاں تو ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں جو سفر شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا ارادہ توڑ دیتے ہیں میں کیوں مسلسل چل رہا ہوں یہ سوال پھر میرے ذہن میں در آیا مجھے سفر کی عادت ہے سفر میرا مشکلہ ہے اور مشکلہ اب میرا جنون بن چکا ہے میں نے اپنے اندر جانکا گپ پندیرہ تاریخی ظلمت تیرگی میرا جیمت لانے لگا اس سے قبل مجھے کہا جاتی میں الٹے پاؤں بھاگ آیا آئینے میں حقس موجود تھا مجھے کس کی تلاش ہے میں تو آئینے میں موجود ہوں شاید میرے اندر کوئی محوے سفر ہے بے منزل کا مسافر بے سمتی کا مسافر اچانک مجھے اپنے اندر کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی میرا وجود کہاں ہے آئینے میں نہیں وہاں تو میرا آکس ہے پھر میں کہاں ہوں میں خود کو تلاش کرنے لگا میں آئینے کے سامنے تھا اپنے وجود کو چھوڑ لینے کا احساس بھی تھا میرا جسم دسمبر کی ایک غیر مری وجود اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے مجھترب تھا اسے اس گتھی کو سلجانے کی پڑی تھی وہ اس راز کا سرہ تلاش کرنا چاہتا تھا مگر سرہ مل نہیں رہا تھا اس دوڑ دوپ میں وہ ایک سرے سے دوسرے تک بھاگم بھاگ سرپٹ دوڑ رہا تھا اس کے یوں بے ہنگن دوڑ نے میری سانسیں پھولنے لگیں سانسوں کا بہار رکھنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا دل کی درگنتن بے ترتیب ہو رہی تھی دل کا ردم برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا تاریخی کے جنگل میں سفر جاری رکھنا محال ہو رہا تھا اس جنگل میں موجود خود روخ خاردار جانیوں کے کانٹے میرے بدن پر نشترزنی کر رہے تھے تاریخی کی امر بیل میرے وجود کو جکڑ چکی تھی میرے لیے سفر کو جاری رکھنا محال ہو رہا تھا اور منظر کا تحین بھی ناممکن تھا سوالات تھے کہ لا ینحل میں یقین و گمان کے درمیان کہیں فٹبال بنا پھرا منظر کی دور کا سرہ ہاتھ نہیں لگ رہا تھا غیر مری وجود کچھ دیر سستانے کے بعد پھر دوڑنے لگا اب اسے منزل کے بجائے نشان منزل کی جستجو تھی اسے یقین تھا کہ ایک بار نشان منزل ہاتھ آ جائے منزل خود بخود مل جائے گی اس احساس اور منزل پا لینے کی امید نے اسے پھر سے تازہ تم کر دیا میں نے اپنے اکس پر نظریں جمائیں تو اپنے ہونے کا احساس مجھے سرشار کر گیا اس نے دوبارہ سفر شروع کیا لیکن اب کی بار اس نے آگے کے بجائے پیچھے کی جانب سفر شروع کیا الٹے سفر پر جاتے ہوئے اس کے قدموں کی آہٹ مجھے بھی محسوس ہو رہی تھی وہ دیرے دیرے اور نپے تلے قدموں سے پیچھے کی جانب چلنے لگا جون جون وہ قدم پیچھے کی جانب اٹھاتا تو تو ساہی ملگجے میں بدلتی جاتی اب کی بار اس کا سفر انتہائی دشوار کچھن اور سبرازمہ تھا لیکن اس سے سر کر ہی لیا وہ سرے کے پاس جا پہنچا اسے آخری سرے پر گہری کھائی تھی نیچے جہاں تک نگاہ جا سکتی ایک محیب گھڑا اور اس گھڑے کی محیب گہرائی میں شفاف مایا پھیدا ہوا تھا جس میں خاکستری ذرات تیہ رہے تھے گھڑے کے کونوں کردروں میں ننے منے پودے پھوٹ رہے تھے گھڑے کے اطراف میں مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں اگائیں تھی اس سے نیچے کا نظرانہ نظر کا جانا محال تھا میں یہ بھول چکا تھا میری تو آنکھیں ہی نہیں ہیں غیر ارادی طور پر میرے ہاتھ میرے چیدی کی جانب لپکے مجھے ایسے لگا جیسے میرے دونوں آنکھیں اگائیں ہوں اور ان کی بنائی نے مجھے بینا بنا دیا ہے میں اپنے آنکھوں سے اندر اور باہر ظاہر اور باطن سب کچھ دیکھ اور محسوس کر سکتا تھا آئینے میں آکس اور آکس کی آنکھیں اندر دیکھنے سے یکسر کاثر تھی میرے باطن کی آنکھ کیا کھلی ہرسو اجالہ ہی اجالہ ہو گیا میں نے کھوچ پا لیا تھا اس امید کے ساتھ کہ ہم پھر ملیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم